آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم جسٹس دھرنجہ یشون چندرچوڑ نے بھارت کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لیا ہے انتخابی کمیشن نے ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی شروع کر دی ہے آج سے انتخابی باؤنڈز کی فروخت کے لیے تیسری قسط کا آگاز ہو گیا ہے نیپال میں چھے اشاریہ تین شدت کا زلزلہ آنے سے چھے افراد کی موت ہو گئی دلی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی زلزلے کے شدین چھٹکے محسوس کیے گئے اور پندرہویں ایشیای ایرگن چمپئنشپ آج جنوبی کوریا میں ڈہگو کے مقام پر شروع ہو رہی ہے اب خبر تفصیل سے جسٹس دی وائی چندرچوڑ کو بھارت کے نئے چیف جسٹس کا حلب دلائے گیا صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راجپتی بھون میں آج جسٹس دی وائی چندرچوڑ کو بھارت کے پچاسویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلب دلائیا انہوں نے جسٹس اودہ امیش تلید کی جگہ لی ہے جو کل ریٹائر ہوئے تھے جسٹس دی وائی چندرچوڑ بھارت کے پچاسویں چیف جسٹس ہوں گے ان کی پیدائش 1969 میں ہوئی تھی اور انہیں 13 مای 2016 کو بھارت کی سپریم کورٹ کا جز مقرر کیا گیا تھا اس سے پہلے انہوں نے الہاباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دی تھی انہوں نے اپنی الیل بی دلی یونیورسیٹی کے کیمپس لاؤ سنٹر سے مکمل کی تھی اس کے بعد انہوں نے الیل ایم کی ڈگری نیز جریڈیشل سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری امریکہ میں ہارورڈ لا اسکول سے حاصل کی تھی حلف لینے کے بعد میڈیا کے لیے اپنے پہلے بیان میں جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ عام شہریوں کے لیے کام کرنا ان کی اولین ترجیح ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ریجسٹری اور عدلیہ کے عمل میں اصلاحات کے لیے بھی کام کریں گے حلب برداری کی تقریب کے دوران نیٹ حدر جمہوریہ جگدیب دھنکڑ لوگ صفحہ سپیکر اوم برلہ، امیت شاہ، راجناس سنگھ اور کرن رجیز سمیت مختلف مرکزی عزرہ اور دیگر شخصیات راشفتی بھون میں موجود تھی بھارت کے اندخابی کمیشنر راجو کمار نے تمام اہل شہریوں سے اپیل کی ہے کہ آج سے ملک گیر سطح پر شروع ہونے والے ووٹر فہرستوں کے خصوصی عمل میں شامل ہوں انہوں نے ووٹر ترجیشن کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پونے شہر میں ایک سائیکل ریلی میں شرکت کے بعد یہ بات کہی اس سے پہلے سی ای سی نے پونے کے بیلواری علاقے میں شدرپتی شیواجی مہاراج کمپلیکس میں ایک سائیکل ریلی میں شرکت کی تھی بھارتی اندخابی کمیشنر اہل رائے دہنگان جن کے نام اوٹر فہرستوں میں درج نہیں ہوتے ہیں ان کے ناموں کو اوٹر فہرستوں میں شامل کرنے کی خصوصی مہیم ہر سال اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں منقب کرتی ہے وزیراعظم نردر موڈی جمعے کے روز وینگلورو کے کیمپے گھوڑا بین الاقوامی ہوای اڈے کے ٹرمینل دو کا افصدہ کریں گے یہ تقریباً پانچ ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا ہے ٹرمینل دو کے آغاز کے ساتھ ہی مسافروں کے داخلے اور امیگریشن کی سہولت دوگنی ہو جائے گی اس ٹرمینل میں تقریباً سالانہ پانچ سے چھے کروڑ مسافروں کی آمد و رفت کی صلاحیت ہوگی جو کہ اس وقت دھائی کروڑ ہے یہ ٹرمینل باغات کے شہر بینگلورو کو خراج تحشین کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اور مسافر باغات سے گزر کر جانے کا تضربہ کریں گے مسافر دس اسکوائر میٹر، سبز دیوانوں، ہیکنگ گارڈن اور باہر بنے باغات سے ہو کر گزریں گے یہ باغات بھارت میں ہی دیسی ٹکنالوجی سے تیار کیے گئے ہیں وزیراعظم اور بی جے پی کے عالی رہنما جناب نرندر موڈی نے بی جے پی چناؤ مہین کے سلسلے میں ہیماچل پردیش کے کانگڑا زلے میں چانبی میں ایک چناؤ جلسے سے خطاب کیا وہاں پندرہ نومبر کو پولنگ ہوگی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آج ہیماچل پردیش کو ایک پائیدار اور مضبوط سرکار کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جب ہیماچل پردیش میں ایک مضبوط سرکار اور ڈبل انجن کی طاقت ہوگی تو یہ تمام چیلنجوں پر قابو پاسکے گی اور نئی مچائیوں تک پہنچے گی کانگڑیس کی چٹکی لیتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ کانگڑیس کے دور حکومت میں ہیماچل پردیش میں کمزور طبقوں کے لیے صرف پندرہ مکان بنے تھے لیکن بی جے پی کے دور حکومت میں کمزور طبقوں کے لیے دس ہزار مکانوں کی مندوری دی گئی جن میں سے آٹھ ہزار تیار ہو چکے ہیں وزیراعظم حمیر پر زلے کے سوجان پر میں بھی ایک عام جلسے سے خطاب کریں گے دوسری طرف کانگڑیس صدر ملک ارجن کھڑ گے شملہ میں بنوٹی اور سلن زلے میں نالاگڑ کے پنجیرہ میں عام جلسوں سے خطاب کریں گے وزیراعظم نردر موڈی نے اتراکھن کے عوام کو ان کی ریاست کے یوم تاسیز پر مبارک بات دی ہے ایک ٹوٹ پیغاہ میں جناب موڈی نے کہا کہ اتراکھن فطرت اور روحانیت کے بہت قریب ہے انہوں نے کہا کہ اس ریاست کے عوام ملک کی تعمیر کے لیے مختلف شعبہ میں نمائے تعاون دے رہے ہیں انہوں نے دعا کی کہ اتراکھن آنے والے برسوں میں بھی اسی طرح ترقی کرتا رہے گا انتخابی بونڈز کی فروخت کے لیے تیسی قسط کا آج سے آغاز ہو رہا ہے یہ اس ماہ کی پنہ تارکھ تک فروخت کیے جائیں گے اسٹیٹ بینک آف انڈیا انہیں جاری کرے گا اور اس کی انتیس مجاج شاکھوں کے ذریعے انتخابی بونڈز کی نقد رقم حاصل کی جا سکے گی اس بیائی کی مجاج شاکھوں میں دلی، ہریانہ، پنجاب، ایماتل پردیش، جمہو کشمیر، اتراکھن، گجرات، مدھ پردیش، راجستان، مہراشت، اتر پردیش، اوڈیشا اور مغربی بنگال شامل ہیں حدارت خزانہ نے کہا ہے کہ انتخابی بونڈز بھارتی شہری خرید سکتے ہیں کوئی بھی شخص یا انتخابی بونڈز انفرادی طور پر یا دکر افراد کے ساتھ مشتارکات طور پر خرید سکتا ہے صرف وہی سیاسی جماعتیں جنہوں نے گجشتہ عام انتخابات یا لیجیلیٹیو اسیمبلی میں کم از کم ایک فیصد اوٹ حاصل کیے ہوں انتخابی بونڈز حاصل کرنے کی اہل ہوں گی مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ آج دلی میں انٹیلیجنس بیورو کے افسران کے ساتھ باچیت کر رہے ہیں سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹنگ میں بائیں بازو کی انتہا پسندی، دشرتگردی سے نمٹنے کے طریقہ اکار، سرحدی معاملات، سائبر سیکورٹی اور ٹیکنالوجیکل اپگریڈیشن سمیت کئی امور پر تباہ لے خیال کیا جائے گا یہ میٹنگ ملک بھر کی پولیس اور سیکورٹی ایجنسیوں کی اہلکاروں کے ساتھ جناب امید شاہ کی میٹنگ سیریز کا ایک حصہ ہے ابھی حال ہی میں انہوں نے ریاستوں کے عدرہ داخلہ، افسران اور پولیس افسران کے ساتھ ہریانہ میں چنتن شیور تقریب منقید کی تھی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں نیپال کے وزیراعظم شیر بہادر دیوبا نے کل رات درگے چھ آشاریہ تین شدت کے زلزلے میں جان گوانے والوں کے کمبوں کے تئین تازیت کا اظہار کیا ہے ایک ٹویٹ پیغام میں اپنی دلی تازیت کا اظہار کرتے ہوئے جناب دیوبا نے کہا کہ انہوں نے متاثرہ علاقے میں زخمیوں اور متاثرین کو فوری اور معقول علاج فراہم کرنے کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی ہیں ڈوٹی زلزلے میں آئے زلزلے میں کم از کم چھے افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں زلزلے میں تقریباً دس مکان منہدیم ہو گئے جس کا مرکز خپٹٹ قومی پارک تھا کئی مکانوں میں دارے پڑ گئی ہیں زخمیوں کا اس وقت مقامی صحت مرکز پر علاج کیا جا رہا ہے نیپال پولیس کے سیکریٹی اہلکار نیپالی فوج مقام نمائندے متاثرہ علاقوں میں مشترکات طور پر بچاؤ اور راحت کاروائیاں انجام دے رہے ہیں رات کے وقت زلزلے کے بعد کے دو بڑے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ہیں ڈلی میں بھی زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے برد سے غیر ہند کے دیگر علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے آگاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے زلزلے سے مطالب قومی سنٹر کے ڈریکٹر ڈاکٹر عوم پرکاش مشرا نے کہا کہ اجنسی کے ذریعے درج کیے گئے اعداد و شمار کے جازے کے بعد یہ معلوم ہوا تو دراخن ادھر پردیش اور دلی قومی راجحانی خطے میں زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے لیکن املاق کو کس نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر عجیر شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور روس تیس ارب ڈالر کا سلانہ تجارتی کوروبار کا نشانہ حاصل کرنے کے راہ پر گامزن ہیں وہ موسکو میں تجارت اور اقتصادی سینسی، ٹیکنیکی اور صفافتی اشتراک سے متعلق بھارت روس وین حکومتی کمیشن کی میٹنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے ڈاکٹر جشنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تاؤن میں لگاتار پر اشرفت ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اور روس کے درمیان اقتصادی اشتراک طویل مدتی استحکام کے جانب بڑھ رہا ہے لیکن اگر اس سے برقرار رکھنا ہے تو اس سے متوازن بنانے کی ضرورت ہے ہوا سے متعلق اشاریہ میں بہتری کے پیش نظر آج سے قومی راجحانی میں پرائمری اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں سبھی جماعتوں کے لیے باہر ہونے والے سرگرنیاں بھی بحال کر دی گئی ہیں پندرہویں ایشیای ایرگن چمپئنشپ دو ہزار بائیس آج جنوبی کوریا کے ڈائیگو شہر میں شروع ہوگی یہ پہلی رائیفل یا پیسٹول ایشیای شوڈنگ کنفرنیشن چمپئنشپ ہوگی جس میں درجہ بندی کا نیا ایشیای نظام شروع کیا جائے گا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں آج سیڈنی میں پہلے سمی فینل میں نیوزلینڈ کا مقابلہ پاکستان سے ہو رہا ہے نیوزلینڈ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بل لبازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے تک نیوزلینڈ نے چار ورز میں ایک وکٹ پر چوہبیس رنڈ بنا لیے تھے آخر میں خاص خبریں ایک بار اور جسٹس دھننجے یشون چنرچور نے بھارت کے نئے چیر جسٹس کے حجثیت سے حلف ہی جا ہے انتخابی کمیشن نے وٹر فیرستوں کی خصوصی نظرستانی شروع کر دی ہے آج سے انتخابی بون کی فروغ کے لیے تیسویں قسط کا آغاز ہو گیا ہے نیپال میں چھے اشاریہ تین شدت کا زلزلہ آنے سے چھے افراد کی موت ہو گئی دلی اور آسفاس کے علاقوں میں بھی زلزلے کے شریع جھٹکے محسوس کیے گئے اور پندرہویں ایشائی ایرگن چمپینشپ آج جنوبی کوریا میں ڈائیگو کے مقام پر شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا